بچھڑا اس عدا سے کے رتحی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا دارالعلوم دیوبند کے مائی ایناس استاز صاحبِ طرد عجیب عربی زبان کے منفرد اندازت کے مالک عدائی کے ایڈیٹر اور عربی عدب کے استاز حضرت مولانا نورعالم صلیر الامینی ہم سب کو داغی مفارتت جے گئے دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ طلبہ متعلقین محبین فضلہ اور خاص طور سے حضرت مولانا کے تلامزہ اور اہل خانہ و متعلقین سخت صدمے اور علم کا شکار ہیں گجشتہ سال پچیس رمضان مبارک کو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین و شیخ الازیز حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ بمبئی میں وفات پا کر دنیا سے رخصت ہو گئے ابھی ایک سال مکمل نہیں ہوا تھا کہ دارالعلوم کے لیے یہ دوسرا عظیم حادثہ پیش آ گیا مولانا نور عالم صاحب کے بارے میں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی خصوصیات اپنی صلاحیت اور اپنی خدمات کے اعتبار سے ایک معروف اور متعارف شخصیت کے مالک تھے دارالعلوم دوبن میں میرا تعلیم کا آخری سال تھا سن تیرہ سو ستاسی اٹھاسی ہجری میرے دارالفتہ کا سال تھا اس سال استاذ محترم حضرت معانی وحد الزمہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں صف ابتدائی میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے جن طلبہ کی درخواست موصول ہوئی ان کی تعداد اسی تھی حضرت مولانا وحد الزمہ صاحب نگر اللہ مر قدہ نے ذمہ داران کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ ترطیب بنائی کہ صف عربی کو صف ابتدائی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور چالیس نہ دی جائے ایک کو حضرت مولانا خود پڑھائیں گے اور ایک کو حضرت کے تلامیدہ میں سے کوئی ایک حضرت کے نگرانی میں پڑھائے گا یہ سعادت اس ناکارہ کے حصے میں آئی حقیقی استاذ تو حضرت مولانا وحد الزمہ صاحب نگور اللہ مر قدہ تھے ہی ان کی نگرانی بندے کے حوالے ہوا اور چالیس طلبہ اس کے اندر شریک ہوئے ان چالیس طلبہ میں حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیر امینی بھی شامل تھے جو نور عالم مغفر پوری کے نام سے داخل ہوئے تھے یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کا یہ عربی کا کون سا سال تھا لیکن صفی ابتدائی میں یہ داخل ہوئے چونکہ وہ میرا تعلیم کا آخری سال تھا اس لیے آگے کی ان کی تعلیم کے مراحل کا مجھے بالمشافہ علم نہیں لیکن اس ایک سال کے عرصے میں ان کی دلچسپی شوق لگن اور صلاحیت کا جو اندازہ ہوا اس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ آگے چل کر یہ نمائی شخصیت بن کر اُڑھیں گے صاف ستھرا اندازہ تحریر امدہ نستعلیق اندازہ گفتگو محسوس بہت بہت جلد اخذ اور نقل کی صلاحیت اس سال جو طلبہ اس جماعت میں داخل تھے ان میں مولانا نورالم صاحب خلیر الامینی کے علاوہ مولانا نصار احمد گورک پور انبستوی جو چند مہیلے پہلے دار لولوم بستی کے اندر شیخ صدر مدرس اور انتقال کر گئے مولانا عباد الرحمن صاحب بلند شہری سابق استاز مدرسہ خادم الاسلام ہاپور حکیم زہیر احمد صاحب فیضہ بادی سابق استاز جامعہ طبیعہ دار لولوم دوبن مولانا نیاز احمد فاروقی جمعیت علماء ہن یہ سارے اس جماعت کے طلبہ تھے جو سبھی آگے چل کر ماشاء اللہ کسی نہ کسی اعتبار سے نمائیہ ہوئے ادھر دارلوم دوبن میں میرے مستقل قیام کے بعد سے اساتذہ اکرام کے ساتھ اور خاص طور سے درجہ اولیہ کے ساتھ اکرام کے ساتھ بار بار مشاورت کی نوبت آتی تھی جس میں مولانا نور عالم صاحب بھی شریک ہوتے تھے ان کی حسابت رائے اور تدبر اور دور اندیشی سے بہرحال متاثر تھا مولانا کی چند خصوصیات جن کو تمام اہل تعلق نمائیہ طور پر محسوس کرتے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر عربی زبان و عدب کے ساتھ ان کی وابستگی اور اپنا منفرد انزاد اس تحریر جو ان کی ادارتی تحریر میں بھی نمائیہ ہوتا اور مستقل جو ان کی تصانیف ہیں یا اکابر کی سوان عمری اور ان کے مضامین کی عربی ترجمہ کی شکل میں ان کی جو عربی تحریر آئی ہیں ان سب کے اندر ان کا انداز نمائیہ ہے خاص طور پر ایک زبان سے دوسری زبان میں کسی مضمون کو منتقل کرنے میں اگر یہ محسوس ہو کہ یہ ترجمہ ہے تو یہ ترجمہ کے عمل میں ایک طرح کا نق سمجھا جاتا ہے مولانا نے کئی اہم کتابوں کا بھی ترجمہ کیا اور مضامین کا بھی ترجمہ کیا لیکن بسار تراجم ایسے انداز سے لکھے گئے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ اردو زبان سے عربی کے اندر منتقل کی تحریر ہے بلکہ ارتجالا جس طرح کی تحریر ہوتی ہے اس طرح کی تحریر محسوس ہوتی تھی خاص طور پر ادعائی میں مولانا نور عالم صاحب کا اداریہ اور اس کا آخری صفحہ شراقہ عربی زبان مہدف سدل جسپی رکھنے والے ملکی اور غیر ملکی قارئین کے اندر بڑے ذوق شوق کے ساتھ پڑھا جاتا تھا مولانا قادر الکلام ہو تقریر اور تحریر اس کو ملکہ حاصل ہو مولانا کی عربی عدب میں جو خدمات ہیں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو معروف ہے ہی اردو زبان کے بھی وہ اچھے خاص عدیب تھے اور عدب کی تمام نزاکتوں سے واقف تھے اسلوب تحریر رموز املا جملوں کی ترتیب کسی مضمون کو مرتب کرنے سے پہلے اس کی تیاری اور پھر اپنی معلومات کو سلیقے سے مرتب کرنا یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر رہتی تھی دارلوم دوبن میں قائم شعبہ تحقیق و تعلیف کی اسے وابستہ اساتذہ اور سرپرستوں کی چند مہینہ پہلے دارلوم کے میمان خانے میں ایک میٹنگ ہوئی جس کا مقصد یہ تھا کام سے لگنے والوں کے درمیان کچھ مذاکرہ ہو جائے اس موقع پر بھی مولانا نور عالم صاحب نے حضرت مولانا مصری محمد امین صاحب پالنپوری کی گستگو کی تکمیل کرتے ہوئے مضمون نگاری سے مطالق مطالع یاد داش کو محفوظ رکھنا پھر ان کو مرتب کرنا ان امور سے مطالق بہت بہترین ہدایتیں پیش فرمائیں مولانا نور عالم صاحب کی خصوصیات میں ان کی وزہداری اور ان کا وقار و تمکنت بہت ہی ضرب المسل قسم کا تھا مولانا کو میں نے تقریبا دس سال کے عرصے میں کبھی مکمل لباس کے بغیر نہیں دیکھا شیروانی شڑی اور اپنے مخصوص مسکراہت کے ساتھ مجلس میں ہمیشہ تشریف لاتے اور ایک بات جو میں نے ہمیشہ محسوس کی کہ دارور احتمام میں کسی مشورے کے لیے جو وقت متعین کیا جاتا تھا بلکل وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لانے والوں میں مولانا نور عالم صاحب اور مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکات مولانا مجیب 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 اللہ صاحب کے مکان افریقی مندل قدیم میں اکٹھا تھے مولانا نور عالم صاحب کا مکان کیونکہ مولانا مجیب اللہ صاحب کے مکان سے بلکل ملا ہوا ہے اس وقت وہ صرف کرتہ پجامہ ٹوپی کے ساتھ کمرے میں تشریف لائے وہ ایک تازیت کی اور غم کی مجلس تھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس کے علاوہ میں نے کبھی گرمی سردی برسات سفر حضر کبھی بھی ان کی اپنے مخصوص لباس کے بغیر ان کو دیکھا ہو یہ وضاداری کی بات ہے گفتگو میں ایک صلیقہ تھا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے سوچ سمجھ کر بات کرتے تھے بلا ضرورت گفتگو سے پرہیز کرتے تھے اپنے تلامزہ کو انہوں نے جس انداز سے تیار کیا اور ماشاء اللہ ان میں اچھی خاصی تعداد ان فضلہ کی تیار ہو چکی ہے کہ جو عربی زبان و عدب کے اندر مہارت رکھتے ہیں اگرچہ استاز کا مقام وہ ہرحال استاز کا ہوتا ہے اور جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ صاحب خصوصیات کے ساتھ درست ہو جاتی ہیں لیکن جس طرح حضرت مولانا وحید الزمہ صاحب نگور اللہ مرقدہ نے اپنے پیچھے اپنے تلامزہ کی ایک جماعت چھوڑی تھی جن میں خود مولانا نور عالم صاحب خلیل الامین شامل ہیں اسی طرح مولانا نور عالم صاحب نے بھی اپنے پیچھے اپنے تلامزہ کی ایک جماعت چھوڑی ہے جو مختلف اداروں میں مدارس میں خدمات انجام دے رہے ہیں تقریر اور تحریر دونوں میدان میں کام کر رہے ہیں مولانا نور عالم صاحب کے عربی تحریر وں کے علاوہ ان کی اردو تصانیف بھی بعض بہت اہم پنوانات پہ مشتمل ہیں قضیہ فلسطین ہے اسی طرح وہ کوہکن کی بات اور اردو مضمون نویسی عدو موز عملہ سے متعلق ان کی کتابیں عربی کے تمام خطوط کی تعلیم کے لیے جو کتاب مرتب کی ہے جس میں خط نص خط نص تعلیق خط رقع بط دیوانی وغیرہ کے تمام نمون دیئے ہیں یہ سب ان کے باقیات سالحات میں ہیں جو ان کے بعد ان کی یاد کو باقی رکھیں گے اور انشاءاللہ ان کے لیے صد کا اجاریہ بنیں گے اللہ تعالیٰ دعلم دوبن کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے ان کے تمام اہل خانہ اسمان دگان اہل خاندان اہل تعلق تلامزہ اور متاثرین کو صبر جمیل عطا فرمائے دنیا دنیا اساتذہ میں کئی ایک ہم سے رخصت ہو گئے حضرت مولانا ریاست علی صاحب حضرت مولانا عبد الحق صاحب حضرت مولانا سعید حمد صاحب پالپوری حضرت مولانا جمیل حمد صاحب سکر رڈوی اور ابھی مولانا نور عالم صاحب برخصت ہو گئے ان کے علاوہ اور کئی حضرات اس وقت میرے ذہن میں سب کے نام نہیں ہیں یہ علمی خسارہ ہے اور دنیا سے علم کے افنے کی حجیث پاک میں یہی شکل بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے سینے سے علم کو نکال لیا جائے بلکہ ولیکن یقبض العلم بطب دل علماء علماء کو اٹھایا جائے گا ان کے ذریعے سے علم اٹھے گا اللہ تعالی اپنا کرم اور فضل کا معاملہ امت کے ساتھ سرمائے اس وقت جن خالات سے پوری ملک پوری امت رہے انتہائی تشویش ناک ہے اللہ تعالی اس بلہ اس مصیبت اور اس وبا کو بھی ختم فرمائے خوف و دہشت کے ماحول کو ختم فرمائے میں اخیر میں مولانا نور علم صاحب رحمت اللہ علی کے صاحب ذات گان اہل خانہ متعلقین کو تازیت مسنونہ پیش کرتا ہوں افسوس کہ میں اس وقت دارلوب میں موجود نہیں ہوں اپنے وطن میں مقیم ہوں اور حالات ایسے ہیں کہ بیماری کی اور وبا کی شدت کے حالت میں مجھ جیسے سنڈسیدہ شخص کا فوری طور پر سفر کر کے دیوبن پہنچنا بھی مشکل تھا اور ان حالات میں اپنے اپنے مقام تک محدود رہنا ہی زیادہ مناسب ہے اس وقت جب کہ میں یہ باتیں ریکارڈ کر رہا ہوں مولانا کی تدفیر سے بھی فراغت ہو چکی ہوگی میں تدفیر میں شریک نہیں ہو سکا اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے اپنی رحمت و مغفرست سے نوازے خاص فضل کرم کا معاملہ فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد اللہ ربی اللہ